نمشکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے اشوک سمرات کے ایک ایسے شلالیک کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ دتیہ زلے کے گزرہ گاؤں میں استث ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں گوگل میپ کو استعمال کرنا پڑا راستوں کو دیکھنے کے لیے اور یہ جو شلالیک ہے یہ ایک ماتر ایسا شلالیک ہے جس کے اندر سمرات اشوک کا نام انکت ہے اور یہ ہمارے بھارت ورش میں صرف ایسے دو شلالیک پرابت ہوئے ہیں جن کے اندر سمرات اشوک کا نام انکت ہے تو آئیے پہنچتے ہیں سب سے پہلے دتیہ زلے کے گزرہ گاؤں میں اور وزٹ کرتے ہیں اس شلالیک کو مد پردیش کے دتیہ زلے کے گرام گزرہ میں استث سدو کی ٹوریا نام کی ایک پہاڑی کی تلہٹی میں مور سمرات اشوک کا ایک مہتپونڈ شلالیک پرابت ہوا ہے اور یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو دتیہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کی دوری پر پڑنے والا گاؤں گزرہ آنا ہوگا اور یہ سڑک مارک سے اس طریقے سے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہ سکے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اس گاؤں کے پیچھے پہاڑیوں پر وہ شلالیک پرابت ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم گاؤں والوں کی سہائتہ سے راستوں کو پوچھتے ہوئے وہ شلالیک تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو پراجین اتحاس ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جو کہ بہت زیادہ مہتپونڈ ہیں سمرات اشوک نے اپنے شاسن کان میں تقریباً دیس سو سال پہلے ہزاروں کی سنکھیا میں اس طریقے کے شلالیک پتھوں پر گفاؤں میں چٹانوں پر لکھوائے تھے اس میں سے کئی پرابت کیے جا چکے ہیں جو کہ آدھونک بنگلہ دیش بھارت افغانستان پاکستان نیپال تک ملتے ہیں جس میں سے دو شلالیک ایسے ہیں جس کے اندر جو راجہ سمرات اشوک تھے ان کا نام انکت ہے جس میں سے ایک شلالیک کو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں گجرہ گاؤں میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو شلالیک ہے کتنا مہتپون ہو جاتا ہے یہ بھارہ سرکار دوارہ سندرچت کیا جا چکا ہے شلالیک برہمی لپی تتھا مگدی لپی میں موجود ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے جو اس کی اچھائی ہے تقریباً ایک میٹر ہے اور آدھا میٹر کی چوڑائی میں یہ پانچ پنگتیوں میں شلالیک ایک چٹان کے اوپر لکھا گیا ہے یہاں سے راستے بہت مشکل ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ گاؤں والوں کی ساہیتہ سے ہم پوچھتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہے ہیں تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے پیچھے سے راستہ ہے اس شلالیک تک پہنچنے کا تو ہم کوشش کریں گے شلالیک تک پہنچنے کی اس کے بعد اس کی جانکاری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان شلالیک کا جو انواد ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہم ان پہاڑیوں تک پہنچ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑیاں آپ کو سامنے دیکھ رہی ہیں ان پہاڑیوں کے پیچھے ہی وہ شلالیک پرابت ہوا ہے اور سامنے ایک چھوٹا سا طلاب بھی ہے تو اس طلاب کے نشان سے ہی ہم ان پہاڑیوں کے بیچھے جائیں گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے یہ چھوٹا سا طلاب ہے ان طلاب کے سہارے کنارے کنارے راستے بنے ہوئے ہیں اور اس شلالیک تک ہم پہنچ سکتے ہیں دوستو اب یہاں سے ہمیں پیدل جانا ہوگا چلتے چلتے میں آپ کو کچھ اتحاز بتا دینا چاہتا ہوں کلنگ یود میں ہوئی اپار ہانی کی وجہ سے سمرات اشوک کو بہت دکھ پہنچا تھا اور انہوں نے اپنا باقی جیون جو پرجہ ہے اس کی بھلائی کے لیے ارپت کر دیا تھا اور انہوں نے اس شکشہ دی تھی جو نیتک شکشہ ساری پرجہ کے لیے تھی اور انہوں نے اس شکشہ کو سبھی شلالیکوں میں دکھایا ہے درشایا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قریب قریب ہم اس شلالیک تک پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک بورڈ ملا ہے جس میں سوچنا دی گئی ہے لیکن اب وہ پوری طریقے سے نشت ہو چکا ہے تو ہم انہی راستوں سے آگے کی طرف بڑھیں گے اور تھوڑی ہی دور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ شلالیک ضرور موجود ہوگا ہمیں اس کو ڈھوننا ہوگا اور یہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم اس طریقے کا اس مارک ملتا ہے اس شلالیک کو اب گورنمنٹ کے دوارہ سے سندچت کر دیا گیا ہے تو اب ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اب ہم یہاں سے اس مارک کے اندر جائیں گے اور اس چٹان کو وزٹ کریں گے جو بیچ میں سے اب چٹک چکی ہے جس کے اوپر دھائی ہزار سال پرانا شلالیک لکھا ہوا ہے تو یہاں سے دیکھ لیجئے اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کچھ بورڈ وائٹ بورڈ پرابت ہوتے ہیں پتروں پر لکھی ہوئی انفرمیشن پرابت ہوتی ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس سلالیک کا جس کو ہم وزٹ کرنے آئے ہیں اس کا انواد بھی لکھا ہوا ہے جس کو میں ابھی ویڈیو میں آپ کے شارج شیئر کروں گا اور یہ جو بیچ میں آپ اس مارک دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہی وہ چٹان پرابت ہوئی ہے جس کے اوپر یہ سلالیک لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیجئے یہ اس کا انواد بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چٹان ہے بیچ میں سے چٹک چکی ہے اور اس کے اوپر یہ شلالیک لکھا ہوا ہے آپ کو کیمرے میں دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ صبح کے ٹائم اور شام کو 3 سے 4 بجے کے ٹائم ہی دکھائی دیتی ہیں یہ جو لپی ہے برمی لپی ہے اور یہ مگدی اور برمی لپی میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے صبح اور شام کے ٹائم جب اس کے اوپر دھوپڑتی ہے تو یہ جو اس کے اکشر ہیں یہ جو ہے ہائی لائٹ ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دن کے سمیں اس کو وزٹ کرتے ہیں یا بہت شام کے ٹائم اس کو وزٹ کرتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد تو آپ کو یہ جو ڈیجٹ ہیں یہ جو الفابیٹ ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چٹان ہے بیچ میں سے چٹک چکی ہے شاید اسی کارن سے آپ اس کو سن رچت کر دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے جب ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کری کہ یہ چٹان کیسے چٹکی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بار بجلی کڑکی تھی اس وجہ سے اس چٹان میں درار پڑ گئی اب یہ نہیں جانتے کہ کتنی اتنی سچائی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تئیس سو سال پرانا ایک ایسا شلالیک جو بھارت میں صرف دو ہیں اور اس طریقے سے اس میں یہ چٹان میں درار آ چکی ہے تو یہاں پر اس کو سن رچت کرنا اور اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس کو اچھے سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہاں پر میں ان لوگوں سے بھی آگرے کروں گا کہ آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں اتحاس میں تو ضرور یہاں پر وزٹ کریں جسے کہ سیلانی آئے اور یہ جو اسمارک ہے اس کی ویلیو بڑے اور سرکار اس کو اور اچھے سے سن رچت کریں تو میں اب آپ کے سامنے اس کا نواد پیش کرتا ہوں دیوان پر یہ اشوک راجہ کی یہ وگیپتی ہے دھائی ورش بید گئے میں اپاسک تھا پرنتو ادھک پراکرم نہیں کیا ڈیڑھ ورش ہوئے میں نے سنگ کی شرن لی ہے اور اس کے آگے کا جو بھاگ ہے وہ نشت ہو چکا ہے پڑا نہیں جا سکتا اور دوسری لائن میں لکھا ہے انہوں نے ادھک پراکرم کیا ایسا کہا جمبودیپ میں جو دیوتا ہیں امرش تھے وے دیوتا منشیوں میں مرشت ہو گئے وے پراکرم کا فل ہے اور تیسری لائن میں بھی لکھتے ہیں پراپت ہونا شاک کے ہے پراکرم کرنے والے دھرما آچرن کرنے والے اور پرانیوں سے سیم کرنے والے چھوٹے وقتی بھی وپل سورگ پراپت کرنے کا شاک کے ہیں اور یہاں کا آگے کا جو لیک ہے وہ نشت ہو چکا ہے چونتھی لائن میں بھی لکھتے ہیں پریوجن ہے کہ شوڑ کیا گیا شدر اور ادھار دھرم کا آچرن کریں اور یوگ کو پراپت ہو سیمہ ورطی لوگوں کو بھی جانے کیا دھرم آچرن چرستائی ہوگا اور پانچویں لائن میں بھی لکھتے ہیں یہ دھرم آچرن اتینت بڑھے گا یہ شوڑ دو سو چھپنوے پانڈب میں سنایا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ انواد ہے اس کا بہت ہی پراچین یہ جگہ ہے آپ کو ضرور وزٹ کرنی چاہیے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو یہاں پر کہاں پر آنا ہے اور یہ کس گاؤں میں ہیں پورا لوکیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انفرمیشن شیئر کی ہے اور یدی ویڈیو پسند آئے تو کرپیہ چینل کو لائک و سسکرائب